مدھر پردیس کی بھومی کیا ہے جو ایک پرستاؤ آیا اور سب نے اس پرستاؤ کا سمرتن کیا ہے پرستاؤ میرے دوارہ رکھا گیا تھا جیسے مجھے پارٹی نے بولا آدھنی مہن پرکازی نے عرونی آدھو جی نے اور رجے ماکن جی نے کی مجھے پرستاؤ رکھنا ہے میں نے پرستاؤ رکھا کی مدھر دیس ویدان سبا کا نیتا پرتیپکس بنانے کا پرستاؤ ہم ہائی کمان کے اوپر چھوڑتے ہیں ان کے اوپر یہ نیڑنیں چھوڑتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں تو سروان امتی سے سب نے یس کیا اور سب کے اس پر آئی بنی اور ہائی کمان کے اوپر یہ چھوڑا گیا ہے تو میں تھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہائی کمان کا جب تک فیصلہ نہیں آتا ہے تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا جلد باجی ہوگی جب لیکن یہ جانا چاہیں گے کہ کہیں نہ کہیں اس پوری ریس میں کئی پربل دعویدار بھی رہے ہیں آجے سنگھ جی کا نام بھی کافی تیجی سے چل رہا تھا آپ کا نام بھی تھا کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کا نام آناؤنس ہوتا ہے تو کانگریس جو ابھی تک فریکشن ڈڈن ہے یعنی کہ کہیں نہ کہ گھٹ بازی وہ کافی پربل ہے وہ اور بڑھ جائے گی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے دیکھیں سب نے اس میں چاہ میرا ہو آجے سنگھ جی کا ہو رام نیواز راوت جی کا ہو یا پھر مکیش نائک جی کا ہو کالو کھیڑا جی کا ہو کسی کا بھی اگر ہوتا ہے ہم سب میچوڑ ہیں اور ہم سب ان چیزوں کو جانتے ہیں اور سمیہ ابھی بہت کم بچا ہے تو ہم تو یہ چاہیں گے ہائی کمان کا جو نیڑنے ہوگا ہم سب کے لئے سرومان ہوگا اور وہ ہمارے سدن کا کانگریس پارٹی کا نیتا ہوگا اور مدفردیس کی جنتا ہے کہ مددے ہم اٹھائیں گے اور سرکار کو شیوراہ سنگھ کو ہم گھیریں گے جیدہ ضرور ہی میں سمجھتا ہوں کی وہ ہے سمرتھک کیوں نہیں ہوتا نہیں دیکھیں ہم سب پہلے سر پر ہی تو ہم لوگ سب کانگریس سمرتھک ہی ہے کانگریس کے ہی ہم لوگ سب کار کرتا ہیں ایمیلے ہیں نیتا ہیں ورکر ہیں سب کانگریس کے ہی ہیں لیکن کانگریس ایک اتنا بڑا وشال پریوار ہے اتنی بڑی پارٹی ہے کہ اس کے اپنے اپنے نیتا اور یہ سب ہوتے ہیں تو اس حساب سے چلتے چلاتے رہتے ہیں کانگریس ایک بڑا پریوار تو اس پریوار کے روپ میں اس طرح سے جو جڑے ہو رہے تھے باقی سرپرتم تو ہے تو کانگریہ سے ہی ہے آپ کے عادرش کون ہے پریرک کون ہے نہیں دیکھیں ہمارے عادرش اور پریرک تو کانگریہ سے پھر بھی کوئی نیتا جو آپ جسے آپ سیکھ ملتی ہوگی آپ کو نہیں ہمارے سب سے سمبند ہے جیسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آخیل بھارتی کانگریس کامیٹی کا بھی سچی ہوں مہاراست راجے کا میں سپرواری ہوں مہون پرکاز جی کے ساتھ میں کام کرتا ہوں تو راحل گاندھی جی نہیں مجھے بنایا ہے تو میں راحل گاندھی جی اور شریمتی سونیا گاندھی جی کے لیے اور کانگریس پارٹیکلے میں کام کرتا ہوں اور جہاں تک بات آئی ہے مدفردیس کے ہمارے جو نیشنل نیتا ہوں کی تو آدھرنی کملنا جی سندیا جی آدھرنی دیگویجے سنگ جی پچھوری جی یہ سب ہمارے نیتا ہے یہ سب ہمارے ماردرشن ہے ماردرشک ہے ہمارے اور سمائے سمائے پہ ہم کو آہ گائٹ کرتے رہتے ہیں اور ماردرشن دیتے رہتے ہیں تو پہلے سونیا جی راحل گاندھی جی اس کے بعد میں پھر یہ نیتا جو ہمارے پردیس کے جن کے میں نے جو نام گنوا ہے جس میں بعد میں ہمارے کانتیلال بھوریہ جی بھی آتے ہیں دیگویجے سنگ نے آپ پہ آروپ لگایا تھے کہ آپ کہیں نہ کہیں سرکار کے پرتیس جو ہے نرم رویہ اپنا رہے ہیں جو سنگست کا مددہ تھا وہ زور شور سے نہیں اٹھایا نہیں ہم نے جتنی دمداری سے اٹھایا اور ساری چیزیں ہم نے اس میں صد کر رہی کہ لگ وقت ڈیڑھ ہجار کروڑ کا برہستہ چار سینہست میں ہوا ہے اور اس اس سطر میں بھی ہم اس بات کو رکھنے والے ہیں کہ سینہست گھوٹالے میں جو برہستہ چار ہوا اس پہ کاروائی ہونا چاہیے اور جتنی دمداری سے ہم کو اٹھانا چاہیے تھا ہم لوگ اٹھا رہے تھے وہ کنفیوجن ایک وہ جو تیہار آیا تھا اس کو لے کر ہوا تھا باقی کوئی ایسی بات نہیں تھی باقی ہم لوگوں نے دمداری سے اٹھایا اور ابھی اٹھاتے رہے ہیں جو گھٹالے جی میں نے اب بات کی نشی طور پر آپ نے اس کو ٹون ڈاؤن ضرور کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی چنوٹی ویدندہ پارٹی زیادہ ہے بجائے بی جے پی سے نہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدپردیس کے کانگریس پارٹی کا ہر ایک کار کرتا اور ہر ایک نیتا بھی یہ چاہتا ہے کہ جو بھی پہلے ہو گیا ہو لیکن اب تو سارے ایک اکتہ کے ساتھ اور یونیٹی کے ساتھ اور یونائٹ ہو کر سب لڑنے کے پکشدھر ہے اور کس طرح سے ہم مدپردیس کی جنتہ کی لڑے ہم لڑے جو کی پریشان ہو رہی جنتہ کسان پریشان ہے مزدور پریشان ہے ودیارتی پریشان ہے سرب ہارا ورگ پریشان ہے اور کانگریس پارٹی کہیں اگر چھوٹی موٹی جو باتیں اگر رہی ہوگی تو وہ سماپت ہو گئی ہے اور سب پورے سمنوائی کے ساتھ راحل گاندی جی کے نیترت اور شیرمتی سونیا گاندی جی کے نیترت میں اور یہ جو نیشنل لیڈر جو ہمارے چار پانچ جو ہے ان کے نیترت محمد مدمداری شورا سنگ جی کو گھیریں گے بچن صاحب پہنے کہ آپ کی پارٹی کے جو اندر سے سکب گھاٹ وہ یہ ہے کہ بالا صاحب کو تو فائدہ جو ہے وادی واسی بیک گراؤن ہونے کے ویسے ملے تو کیا آپ کی قابلیت پر کچھ شکھیا جا رہا ہے نہیں ٹھیک یہ تو آپ کوئی کسی کا بھی بولنے کا کچھ بھی بولا جا سکتا ہے میں آپ لوگوں کو آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ ہاؤس میں میرا ہمارا پرفارمنٹ صاحب دیکھتے ہو اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے جتنے جتنے سیشن میں ہم لوگوں نے دمداری سے سرکار کو جو گھیرا آج اسی لئے سرکار میں گھبرات ہے اور مکہ منتری جی کو پچھ مڑی میں اور ان کے منتریوں کو اور ان کے کچھ نیتاؤں کو بولنا پڑا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک پرشنہ نہ لگا ہے یہ مکہ منتری جی کو بولنا پڑا دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پینڈنسی آسواسنوں کے روپ میں چھ ہزار تھی اب وہ دو ہزار بچی ہے اور ابھی بھی پوری گھبرات ہے سارے ادھکاریوں اور ان میں گھبرات ہے لیکن کانگرس کا ایک پچھ یہ بھی کہتا ہے کہ بڑھوانی میں جو منچ پر آپ نے سی ایم شیوراج کے سامنے جو تقرار آپ کی ہوئی وہ سب سکرپٹڈ تھی پلان تھا نہیں کس بات کا پلان دیکھیں میں تو اس بات کا انتجار کر رہا تھا کہ مجھے ایسا ایسا ڈاؤٹ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شوراہ سنگھ جی اور ان کے لوگ اس سرکاری کارکرم میں مجھے بولنے نہیں دے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راج جس طری جنجاتی سمیلن جس میں کی اس کے انترگت میں بھی آتا ہوں جنجاتی سمیلن جنجاتی ورگ سے تو میں نے مکہ بندری جی سے یہ جاننا چاہا کہ آپ اس سرکاری کارکرم کا بھاچپا کرن کیوں کر رہا ہو مجھے بولنے آپ مجھے کیوں نہیں بولنے دے رہے ہیں کس نیم اور پرکریا کہ انترگت مجھے روکا ہے جیسے سی ایم مائک پہ پہ پہنچے دیکھیں سب سے پہلے انہیں سانسط کو بلوایا جو بھاچپا کا ہے اس کے بعد انہیں انتر سنگھ آرے جی کو بلوایا پھر پھگان سنگھ کلستے جی کو بلوایا تینوں بھاچپا کے جب مجھے بولنا تھا تو وہاں انہیں مکہ منتری جی کو بلوا لیا تو جیسے سی ایم صاحب پہنچے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے میں جو آپ نے کیوں نہیں بولنے دیا اور اس سرکاری کارکرام کا آپ راجنیتی کرنے کیوں کر رہے بھاچپا کرنے کیوں کر رہے کیونکہ میرے پاس مددے اتنے تھے سی ایم جانتے تھے کہ اگر بالا بولے گا تو میری سب کی اور اس کارکرام کی وات لگ جائے گی جیسا جو بھی ان کا دھیان رہا ہوگا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنے مددے تھے اور آٹھ دن پہلے سے میں نے بول دیا تھا کہ اگر سی ایم ساپ نہیں بولنے دیں گے تو میں تو میرے ادھکار کا اپیوگ کروں گا اور جس میں میں نے مکماندری جیسا پوچھا کہ آپ سی ایم ہونے کے ناتے نمبر ون پرسن ہو مدھ پردیش کے ایسی میں ایکٹنگ لیڈر آپ پوزیشن نہیں سائی لیکن میں بھی میری بھی سیکنڈ نمبر کی پوزیشن ہے تو آپ مجھے کیوں نہیں بولنے دیا بچن سیب لیکن آپ کو نلکتا ہے اس بار کو جو بجٹ ستر ہے اس دوران کہنا کہیں آپ کی بہت بڑی پرکشہ ہو سکتی ہے کیونکہ سب سے بڑی پرکشہ یہ رہے گی کہ آپ کے جو نیتر تمہیں سب لوگ کیا ایک جھٹ ہو کر سرکار کے خلاف مکھر ہو پائیں گے بلکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا ہر ایک ویدھائی جونئر سینئر سب پوری طرح سے تیار ہے اور سب کے پاس خوب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سبی کے پاس خوب مددے ہیں ججبہ ہے اور سب جس کا بھی نام فائنل ہوگا ان کے نیتر تو ہم سب لڑیں گے اور اس بے نکاب سرکار کو اور مکہ منتری جو ہم گھیریں گے اور بہت سارے مددے اگر آپ مددوں پر بات کرنا چاہتے ہیں میں وہ مددے بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر ایک بار یہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا بچند صاحب کہ اگر نیتہ پرتیپکشی طور پر آپ کے نام کے اپچاری گھوشن ہو جاتی ہے تو مکہ منتری پت کے لئے بھی نہیں 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 دیکھیں ابھی تو ہم لوگوں کو ابھی جو دائی تو جو میلا ہے ہم اس کو تو ٹھک دھنگ سے کریں اور ابھی تو ہمارا کیول وہاں تک کے لئے دھیان ہے اور اس کے بعد وہ تو اٹھارہ میں اور جو میجوریٹی آتی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تو کانگریس پارٹی میں تو ویدھائکوں کی رائے پلس ہائی کمان کا نیڑنے ماننے ہوتا ہے تو تو بات کا میٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو تو ہم ابھی اٹھارہ کے پہلے تک ہم لوگ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں جیادہ بیٹر ہوگا دکھوئے سنگھ کو آپ کا سندیش جی دکھوئے سنگھ جی کو آپ کا سندیش نہیں 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 دیکھو ہمارے وہ بڑے لیڈر ہیں دس سال مکہ منتری رہے میں نے دس سال ان کے ساتھ پانچ سال میں نے ویدھائک روپ میں کام کیا اور اس کے بعد پھر میں نے پانچ سال تک میں ان کے منتری منڈل میں منتری رہا ہوں دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی اسی کوئی بات آئی ہے تو ان نے ہم کو پورا سپورٹ کیا ہے اور ابھی بھی ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں ہماری پارٹی کے بڑے لیڈر ہے اور وہ ہمارے مہاردشک ہے جی اس طرح سے آدھلنی کاملنات جی ہیں آدھلنی سندیا جی آدھلنی پچوری جی ہیں تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ ان کا ابھی آشیرواد ہم کو ملتا رہے اور پارٹی کو طاقت اور مجبوتی ملتی رہے جس سے کہ ہم شیوراہ سنگھ جی کو گھیرتے رہے اور مدبردیس کی جنتہ ہے کہ جو مدے جو ہے اس کو ہاؤس میں دمداری سے اٹھا دے رہے بہت بہت شکریہ بالبچن صاحب انڈیا فرسٹ سے ایسکلوسیب بات چیت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اپچاری گھوشنا سے پہلے یہ بہت ہی مہتپون انٹرویو انڈیا فرسٹ کے ساتھ بالبچن صاحب کا ہوا ہے نشیط طور پر بڑی چنوٹی یہاں پر ان کو کندوں پر مل سکتی ہے لیکن سب سے بڑی چنوٹی within the party ہے کہ کس طرح سے سبھی کو سبھی گھٹ کو ایک جھٹ کیا جائے اور سرکار کے خلاف یہاں پر مکھر ہوا جائے کیمرمن انور خان کے ساتھ آشو توش انڈیا فرسٹ نیوز بھوپال